اٹھارہ سو اٹھائیس کرو رسم پروجیکٹ میں لگا ہوا ہے یہ نا دلی ایم سے بھی بہت بڑا ہسپٹل ہونے والے ہیں کام تا مین ہسپٹل بلڈنگ تو یہ ہے مین ہسپٹل بلڈنگ یہ ایک نہیں بلکہ یہاں پہ چھے بن رہی ہیں تو جیسے آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا ہوگا اگر میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جتنا کام ہوا تھا اور آج جتنا ہو چکا ہے آپ یہ بلکل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جہاں تک میں نے نوٹ ہے ہم کون سے کشمیری زیادہ خوش نظر آتے ہیں ہمیں تو انڈیا والی لگ رہے ہیں خوش ہوں گے کیوں پاکستان میں تو ہم نہیں خوش تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں اپنے کشمیروں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں کہ ہم لوگ نعرہ لگا دیں کشمیر بنے گا پاکستان میں کہتا ہوں کہ جہاد ہونا چاہیے جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے جہاد کریں گے ہمارا وزیراعظم ہم کو بولے ان سے جنگ لڑنی ہے میں وزیراعظم ہوں نہ میں آج جنگ چھیڑ دوں اب مجھے ایک بات بتائیں جنگیں لڑنا کسی بھی چیز کا سلوشن ہے تو یہاں تک چار جنگیں لڑنی ہندوستان سے کچھ حاصل کیا دوستو جنگو کشمیر میں دلی سے بھی بڑا ایمس ہسپیٹل بن رہا ہے اس ایمس ہسپیٹل کا نام ہے اکھیل بھارتی ایوربی جیان سنسطان ایمس اس کا نیرمان بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوہزار چوبیس کے آن تک پورا ہو جائے گا اس کا لاغت اٹھارہ سو اسی کروڑ بتایا جا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کی ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کشمیریوں پر جلم ہوتا ہے دوستو آئے دن پاکستان سے کوئی نہ کوئی آتنکی کاشمیر کی سانتی بھنگ کرنے کے لیے عوائد روپ سے گھوستے ہی رہتا ہے حال میں ہی چار سے پچ آتنکی کو انڈین آرمی نے ڈھیر کیا ہے ان کو کیا خوشی ہوگی کاشمیر میں ایمس بن رہا ہے یا سپر مارکٹ ان کو تو صرف جہاد کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو کو تو یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہم واقعی دل سے ان کے ساتھ ہیں بلکل صحیح بات ہے نارے بازی سے کام نہیں چلے گا بات تو صحیح سیونٹی کے آرٹیکل کے بعد جتنا کو ڈیویلیمنٹ انڈیا نے اپنے کشمیر کو کر لیا اپنے یو این کے اندر ریزولیشن یو این کے اندر بیٹھتا کشمیر کے بارے میں بتاتا انڈیا کہ بھائی میں نے یہ یہ چیزیں کی تم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے ہم نے آتا کشمیر تو سیچین کو اس کو دے دیا چائنا کو دے دیا ہوا تو ہم کشمیر کے ساتھ لویل ہیں یا وہ اپنے ملک کے ساتھ زیادہ لویل ہیں سر وہ فیلال ان کے طرف سے دیکھیں نا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کام شام ہو رہا ہے تو وہ اپنے کام سے جوانا کشمیری امام کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے ہم ایسے کام کریں کہ وہ واقعی لگے کہ ان کو پاکستان کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور بس پھر بھی اینڈ پہ یہی نعرہ ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان کیا لگتا ہے کہ کشمیری پبلک کشمیر ایک پاکستان کا دوسرا ہندوستان کے باز ہے اسلام کون سے کشمیری زیادہ خوش نظر آتے ہیں آپ کو ہمیں تو انڈیا والی لگ رہے ہیں خوش ہوں گے کیوں پاکستان میں تو ہم نہیں خوش تو وہ کیسے ہو سکتا گندے نالے میں ڈوب کے مر کیوں نہیں ہے اچھا کیا ہوا پاکستان میں پاکستان میں غربت کرپشن اور ہر چیز ہی ہوئی ہوئی ہے اس چیز کا حل کیا ہے حل یہ ہی ہے چپ کر کے مار جاؤ ٹینشن نہیں لینے گا آپ انہیں نا 1428 کروڑ روپے اپنے ملک میں لگا رہا ہے کشمیر اس کا اپنا ملک ہے ہم نے اپنے کشمیر کے لیے کیا کیا میں یہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں آہ تک کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے لائے ہم نے کشمیریوں کو کیا دیا ہے کتنے سال ہوگا کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کشمیری ہمارے سے خوش ہے وہ جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے خوش ہے مجودہ حالات کو دیکھتے ہیں مجودہ حالات کو دیکھتے ہیں خوش ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری ہمارے سے خوش ہے نہیں کیوں یہ انکل تو کہہ رہے ہیں بہت خوش ہے وہ اس ویسے نہیں ہو کہ جس ویسے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ویسے کہاں سے خوش ہوگا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ملک میں خوشحالی ہو ترقی ہو سکون ہو تو وہاں پہ ہمارے اتنے کشمیری بھائی مر رہے ہیں مسلمان ان کا کون زمین ہے کشمیر میں کون سے ہمارے ساتھ یا ان کے ساتھ میں ان کی ساتھ پہ ہمارے ساتھ پہ تو امن اور سکون ہے یہ مار مار کھوپڑی طور سالے کا مار کراچی چھوڑ کا ادھر کیوں آئے ہو وہاں پہ یار ایک تو مہین چیزیں زرداری مافیا مہین جو چیزیں کیوں دیکھو حکومت جو ہوتی ہے اس کو دینا چاہیے سکون سب سے زیادہ چوری وہاں ہوتی ہے مطلب لوٹ مار جی سے کہتے ہیں موبائل نے آتا تو تو لوگیاں پٹھے گھولی مار دیتے ہیں یار یہ کیا زندگی ہے میں اپنی پتہ تو میں گھر کے آگے بیٹھا ہوا تھا سکون سے موبائل لے گا پسٹل کے دم پر پیار یہ زندگی ہے میں اپنے کشمیروں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نعرہ لگا دیں کشمیر بنے گا پاکستان میں کہتا ہوں کہ جہاد ہونا چاہیے جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے کرونا بھئی کیوں نہیں کر رہے